موسیقی نو سو پندرہ عیسوی تک ہے اس کیلنڈر میں مہینے تمام واقعات اس اسی پیج پر لکھا ہوا ہے اس کیلنڈر سے پتا چلتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر خیامت تک جو بھی امپورٹنٹ ایونٹس گزرے ہیں ان تمام کے تاریخ شمسی اور خمری دونوں بھی آپ اس کیلنڈر میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویب سیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سیٹ ہے محمد پیس بی اپان ہیم ڈاٹ این یعنی ایم یو ایچ ای ایم ایم ای ای ڈی پی بی یو ای ایچ ڈاٹ ای این کس گنیات پر آپ کہہ رہے ہیں کہ خیامت اس دن آئے گی آپ کے مطالبے اس پر میں نے بہت ریسرچ کی ہے نیومرالوجی کا سہارہ لیا ہے اور سائنس کا سہارہ لیا ہے اور سائنس سے بھی ثابت کیا ہے کہ خیامت دوہزار نو سے پندرہ کو ہی آئی گی خیامت کے اثر خیامت کے اثر ہیں آج کل جو بیماری چل رہی ہے کوویڈ ایسے بھی خیامت کے اثر ہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں فیر بھی ہر جگہ بہت سے جگہ لگ چکی ہے سیلاب آ رہے ہیں اور جنگیں ہو رہے ہیں اور آئندہ آ چل کر اس سے بڑے پیمارے پرجیں گے ہوں گی مزشتہ سالوں مہی نے شمسی کیلنڈر اور خمری کیلنڈر کا ذکر کیا تھا شمسی کیلنڈر ٹائم ایموریل سے لے کر انفینیٹی تک بنایا ہے اور خمری کیلنڈر آدم علیہ السلام کی آمد سے لے کر خیامت تک آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے اس لیے کہ چودہ سو سال بعد یہ ہجری کیلنڈر بنایا ہے یہ ہجری کیلنڈر آدم علیہ السلام کی آمد یعنی پندرہ فیبروری سکس سونڈ ڈیبلیٹ خبلی سوی سے لے کر خیامت تک یعنی پندرہ مارچ دو ہزار نو سو پندرہ ایسوی تک یہ ان دونوں کیلنڈروں سے میں نے ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائش بارہ ربی والاول ففٹی تری خبلی سوی کو ہوئی تھی یعنی باوی سپریل فائی سیونٹی ون ایسوی بارہ میلات کو ہم بارہ ربی والاول کو ہم میلات بناتے ہیں اسی طرح باوی سپریل کو ہم یونیورس ڈی منانا چاہیے اس لیے کہ یہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ السلام سے بنی ہے ان کے لیے بنی ہے اور ان کو بنی ہے یہ دونوں کیلنڈر شمسی اور خمری اور میرے دیگر کتابیں ویب سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سیٹ ہے محمد پیس بی اپان ہم ڈاٹ ان یعنی یم یو ہیے یم یم اے ڈی پی بی یو ہیچ ڈاٹ ان پچھلی میلات میں نے مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی تاریخ بتائی تھی وہ تھی سیکنڈ جون ٹو تھوزن ٹوئنٹی ایٹ اور عیسی علیہ السلام کی آمد بتائی تھی فرسٹ اپریل ٹو تھوزن تھرٹی ون آج میں دجال کے ظاہر ہونے کی تاریخ بتانے والا ہوں اور کل کی اوتار مہیتریہ کے بارے میں بتانے والا ہوں دنیا تو بہت برسوں سے چلی آ رہی ہے حساب کتاب ملتا ہے کیلینڈر کے ذریعے اب وہ کیلینڈر جو براہ تھے گریگرین کیلینڈر وہ ترتیب دی گئی پندرہ سولویں صدی میں اس کے پہلے کیلینڈر کا کوئی ذکر نہیں تھا یا تاریخوں یاد رکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جب دیکھا جاتا ہے شمسی کیلینڈر جو استعمال کر رہے ہیں وہ مسیح کے آنے کے وقت کا دور سے شروع ہوا ہے اب ہم آج بتا رہتے ہیں کہ آج دو ہزار اکیس ہے تو دو ہزار اکیس کب سے ہے یہ مسیح کے دور کے زمین سے یعنی عصر علیہ السلام کے جو آئے تھے اس وقت سے حساب لگا جا رہا ہے کہ عصر علیہ السلام آنے کے ایک سال بعد دس سال بعد پچیس سال بعد ایسی طرح دو ہزار اکیس سال ہو گئے اب جب رسول اللہ علیہ السلام آئے تو ان کو بتایا کہ پانسو اکتر سال بعد آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے پانسو اکتر سال بعد رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو پھر بھی یہاں پہ کیلنڈر میں ڈیٹس وغیرہ کچھ ذکر نہیں ہے تفصیلات کا صرف یوں ہی بتایا جاتا کہ اتنے سال بعد تو اس لیے رسول اللہ علیہ السلام جب ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کو تو ہجرت کے تب سے باخدہ حساب کتاب رکھنا شروع ہوا اس کو ہجری سال کہتے ہیں تو ہجری سال کے تب سے ہجری کیلنڈر بنا تو یہ تو حالیات دور ہے چودہ سوز پوندرہ سو سال دور کا اس لیے وہاں سے جو کیلنڈر بنا اس کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے تو ہجری کیلنڈر میں بار آج مہینے بھی ہوتے ہیں اس کے خمری کے حساب سے دن تائی کھی جاتے ہیں مہینے کا بھی دن اسی حساب سے تائی کھی جاتے ہیں مر اس میں کیا ہے یہ ہسٹاریکل فگرز ہیں رسول اللہ علیہ السلام تاریخی شخصیت ہیں اس کے پہلے بھی جو بھی پیغمار ہے وہ بھی تاریخی شخصیت ہیں یہ کوئی اپک نہیں ہے کوئی خیالی انسان نہیں رہے اس لیے ڈاکٹر مزرال امین صاحب نے ایسا کیلنڈر ترطیب دیا جو ہجری کیلنڈر سے شمسی کیلنڈر کو پہچا نہیں تو اپنے علم اعداد سے فیزیسس سے انہوں نے یہ تائی کیا کہ یہ دونوں چیزوں کو میچ کر کے ثابت کر دیا کہ خمری کیلنڈر کو اگر باخدہ سے استعمال کیے تو شمسی کیلنڈر بھی ترطیب دی جا سکتی ہے انہوں نے دے کے بتا دیا اب اس میں کیا ہے کوئی تضاد نہیں ہے یہ دونوں میل کھاتے ہیں اور جو بھی واقعت ہوئے ہیں قرآن حدیث کے روشنے میں ملتے ہیں اگر اس کو ہم خمری کیلنڈر سے پہچانتے ہیں تو شمسی کیلنڈر میں اس کو ہم کنورٹ کر کے اور بھی واضح تاریخی سے بتا سکتے ہیں کہ ایچولی کس دن کس تاریخ کو کون سے نبی آئے کتنے سال رہے کب نبوت ملی کب خیامت آئے گی ہر چیز کا بھی اس کیلنڈر سے حساب لگا جاتا ہے تو ہجری کیلنڈر بونیاد ہے شمسی کیلنڈر بنانے کے لیے ہجری کیلنڈر بونیاد ہے کہ تاریخ واخیات جو ہم نے قرآن حدیث میں ملتے ہیں اس کو پہچاننے کے لیے ہجری کیلنڈر سے شمسی کیلنڈر بننے میں مدد ملی ہے گئی سال میں بکاں دے نہیں سکتا اس سال میں دے رہا ہوں لے سال لے سال لے جا بکاں لے 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 ٹیل لے نی ٹیل 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 ٹی ٹی محادی علیہ السلام جب آئیں گے تب تک بھالت خرام ہیں محادی علیہ السلام جب آئیں گے بہت کم ہے شئ سارے آہ لے بہت در مکڑ ہیئر ایجی کےشن مکڑ مدھوے کنسینا سندھا منے اید کللا ہیگی حنا وندہ سپے کانتا ٹینشن لیدھیرا ٹینشن پیڑی نیو اڑا ویٹ்ட چنن وننا پیڑیسی نیم ملی رو حلے چنن وننا ایند دینا آن لائن ریٹی کے کونڈو کونڈو تکشن نیمگے باکی حنا کورتثی ہندوستان کولڈ کمپنی ایدو نمی اللہ کمپنی